موسیقی آسمانی آفات سے بچنا تو خیر ناممکن ہے لیکن خود خدرت کسی بھی آفت سے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرتی ہے مگر حضرت انسان اس نظام کو برباد کر کے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسرے جانداروں کو بھی ہلاکت کی طرف دھکیل دیتے ہیں اور ایسا ہی کچھ کراچی کی ساحلی پٹی پر موجود تمر کے جنگلات کو کاٹ کر کیا جا رہا ہے یہ جنگل ایک طرف آبی حیات کی افزائش کا بنیادی ذریعہ ہے تو دوسری جانب سمندری طوفان سے بچاؤ کے لیے محفوظ ڈھال لیکن ہمارے یہاں محکمہ جنگلات کی سرپرستی میں دمر کے جنگلات کاٹ کر لکڑی کو کارخانوں میں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے سما ایکسکلوسیف کی ٹیم ان مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کی تلاش میں دمر کے جنگلات میں گئی اور اپنے سامنے اس جنگل کو کٹتے ہوئے دیکھا یہ ہے کورنگی کریق کا علاقہ جہاں تھرمو پول سے بنے پیٹس پر سوار ہو کر کریق کے دونوں اطراف میں جنگل کا قتل عام جاری ہے ان افراد کو باعثر شخصیات کی پشت پناہی حاصل ہے تمر کی کٹائی کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے زمینوں پر ناجائز قبضے کا مچھے جنگلات کی بے درے کٹائی کا مجرم متعلقہ محکمے کو ٹھہراتے ہیں مینگلوز کی کٹائی میں بہت سارے اناثر ملوس ہیں خاص طور پر جو باعثر لوگ ہیں اس پورے ایریا کے وہ ہیں تو سندھ پاریس ڈپارٹمنٹ کا بھی رول جو ہے وہ بلکل ہی نہیں ہے جن کو مینگلوز بچانا چاہیے وہ ان سے کچھ پیسے لے کے ان کو مینگلوز کاٹنے دے رہے ہیں یہ ہو رہا ہے دیکھیں یہ ہوگا کیونکہ اب اس کے لیے کہیں ہمارا ہاتھ چل سکتا ہے کہیں ہم روک سکتے ہیں کہیں ہم جا کے روک سکتے ہیں کہیں ہم نہیں روک سکتے ہیں اب دیکھیں نا ہم نے کہا جو ان کے پروٹیکٹر ڈکلیئر ہیں ہاں لڑی کراچی کا ایشو ہے لینڈ کا لینڈ بہت ہے اور لینڈ کے ہاں پھر ہنگر بھی بہت ہے صرف مینگلوز کی کٹائی ہے کہ ایشو نہیں ہے اس کو پھر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی تک تو ہم سمندری دوفان اور سنامی جیسی مسئیبتوں سے دوچار نہیں ہوئے مگر ان سے بچاؤ کی کوئی حکمت عملی بھی ہمارے پاس نہیں ہے اس صورتحال میں تمر کے جنگلات کی کٹائی سے زندگیوں کو لاحق خطرات سے بچاؤ کیسے ممکن ہے ٹیم سما ایکسکلوسیف کراچی موسیقی